نمشکہ دوستو سوارت آپ کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے دواری کیج شکر انڈسٹریس کے لیمیٹڈ کے لیٹر تو یہاں کوارٹر کے ریزلٹس نانس ہو چکے ہیں تو چلی ڈیٹیل میں کبھر کرتے گے ہمارے پاس کیسے رہے ہیں کمپنی کے کوارٹر کے ریزلٹس تو دوستو سب سے پہلے بات کی جائے گے یہاں سب سے امپورڈنٹ پائنٹ کی جو ہے ہمارے پاس روینیو فرم اپریشن تو جو روینیو کمپنی نے جنریٹ کیا وہاں 39,200 لیک کا لاسٹ پارا میں 59,900 لیک تھا لاسٹ یہاں تا 44,000 لیک تو یہاں پہ روینیو کافی کم ہوا ہے قارٹرلی وائز بھی اس میں کافی گرابت دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد بات ٹوٹل انکم کی کرتے ہیں تو 39,300 لیک انکم ہے جو کی لاسٹ کوارٹہ میں 60,000 تھی اور لاسٹ یہاں تھی 44,000 لیک تو یہاں پہ بھی گرافٹ دیکھنے کو ملی ہے قوارٹلی بائز بھی اور اس کے علاوہ ایرون ایر بیسیز پہ بھی اب چلتے ہیں نیکسٹ اور بات کی جہاں پہ ٹوٹل ایکسپینسز کی تو تھرٹی فائیو تھوزنڈ سیون ہنڈر لیک کے ایکسپینسز ہے لاشٹ کارٹر میں ففٹی تھوزنڈ ایٹھ ہنڈر لیک کے تھے لاشٹ یہ تھے فورٹی ایون تھوزنڈ فائیو انڈر لیک تو یہاں پہ ایکسپینسز بھی ہمارے پاس کم کم ہوئے ہیں تو یہاں پہ بھوینیو تو جنریٹ کم کیا یہ کمپنی ایکسپینسز بھی کافی کم ہوئے ہیں یہاں پہ کمپنی کے اب چلتے ہیں نیکسٹ بات کیا جہاں پہ پروفٹ بیفور ٹیکس کی تو تھری تھوزنڈ فائیو ہنڈر لیک کا پروفٹ گین کیا ہے جو کی لاسٹ کارٹر میں تھا ہمارے پاس سکس سوزنڈ تھری ہنڈر لیک لاسٹ یہ تھا ٹو تھوزنڈ فائیو ہنڈر تو یہ پروفٹ بیفور ٹیکسز ٹیکس ہے مطلب سبھی ٹیکسز کے ساتھ تو یہاں پہ تو انکریز کیا ہے یہاں پہ بھی ہمیں کارٹرلی ویسیز پہ جرور گرابٹ دیکھنے کو ملیا ہے اب بات کی جائے یہاں پہ نیسٹ مین اور امپورٹڈ نیٹ پروفٹ کی سبھی ٹیکسز وغیرہ نکال کے جو مین نیٹ پروفٹ جہاں پہ نکل کے آیا ہے اس کی بات کی جائے تو وہ ہمارے پاس سکس سوزنڈ سیونڈر لیک جو کی لاسٹ کارٹر میں تھا سوزنڈ ایٹھ ہنڈر لیک لاسٹ یہ تھا ون تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈر تو یہاں پہ ہمارے پاس پروفٹ ایئر اونئر ویسیز پہ کافی انکریز ہوا ہے ہاں حالانکہ کارٹرلی ویسیز پہ ہمیں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن آل آور یہاں پہ کافی انکریز ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اب میں بات کہتا ہوں اگر کمپنی کے ارننگ پر شیر کی تو یہاں پہ ون روپیز ارننگ پہ ہمارے پاس انکریز ہوئی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک پوزٹیب سائن ہے اس کے بعد بات کیا یہاں پہ روینیو کی تو یہاں پہ جو روینیو کے کمپنی کے وہ ہمارے پاس کنٹریبیوٹ کی ہوئے ہیں لگ لگ طریقے سے جو جو کمپنی کے ہمارے پاس وجہنے سے جیسے کی شکر کی بات کریں تو 38700 لیا کروینیو جنٹ کیا ہے اس کے بعد کو جنریشن کی بات کی جائے تو سکس تھوزن سیون ہنڈر لیک کا جہاں پہ روینیو جنریٹ کیا ہے بات ڈسٹیل ڈسٹیلری کی کی جائے تو سکس تھوزن فائیو ہنڈر کا جہاں پہ روینیو جنریٹ کر کے کمپنی نے آپ کو دیا ہے تو اب بات کریں گے جہاں پہ پہ ٹوٹل ایسٹس کے بارے میں کی ٹوٹل ایسٹس کتنے ہماری کمپنی کے بات تو وہ بات کریں گے تو اس کے بعد بات کیا جہاں پہ ایکسپورٹ آف شوکر ڈیورنگ دی پیریٹ تو یہاں پہ کمپنی کے ایکسپورٹ بالکل یہاں پہ نل ہے تو دوستو یہ ہے ہمارے پاس کوارٹر کے ریزلٹس باقی آپ بتائیے آپ کو ریزلٹس کیسے لگے اور اس کے علاوہ نئے سے نئے ریزلٹس جانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیلئے اور بیل آئیکن دوانا مت بولی گئے